موسیقی وہ اپنی طرح متوجہ کرنے کے لئے لاتے ہیں نہ کہ یہ کسی پر کوئی حال آئے وہ دوسروں کی طرح متوجہ ہو جائے اس حال سے نکلنے کے لئے ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ بارش کے پترے آپ کی داری سے بہر رہے تھے اگلا جمعہ ہو گیا دھوپ نہ نکلی بارش ہی بارش اگلے جمعہ میں پھر صحابی آئے دروازے پر آ کر آواز دی عرض کے کہے رسول اللہ بارش بند کرا دیجئے کھیتیاں ٹوب گئی ہیں پانی بھر گیا ہے راستے بند ہو گئے ہیں آپ نے دعا فرمائی تو صحابہ کہہ رہے ہم دور میں چل رہے تھے یعنی ایسا آسان تھا کہ کوئی مسئلہ پیش آوے تو فوراً اس مسئلے کو مسیح کی طرف ایسے لے کے جاؤ جیسے تم عدالتوں میں اور اہل منصب اور ایسے لوگ جو عہددار ہوں وہ تم سے وعدہ کر لیں گے آج ہم تم وعدہ کام کر دوں گا جتنی امید سے آدمی قدم اٹھاتا ہے کسی کے وعدے پر حالانکہ یہ تو محتاجوں کے وعدے ہیں حالانکہ یہ تو یہ تو محتاجوں کے وعدے ہیں جبہ مسلمان قدم اٹھا لیتا ہے یہ وعدے تو ان کے ہیں محتاجوں کے وعدے ہیں جب اس مان قدم اٹھا لیتا ہے یہ تو وہ محتاج ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں حکام تو وہ محتاج ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں حکام وہ محتاج ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں اللہ والے وہ محتاج ہیں جن سے اللہ راضی ہیں ہماری بات توجہ جاتی ہے حکام وہ محتاج ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں ہم مسائل کو لے کر ان کی طرف قدم اٹھاتے ہیں جن کا معاملہ اللہ سے بگڑا ہوا ہو وہ کبھی بات کی امید نہ کریں کہ اللہ کے دشمنوں کے ذریعے ان کے معاملات درست ہو جائیں گے جن کا معاملہ اللہ سے بگڑا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے صدی کاربار کرنے والے کے بارے ہیں فرمایا کہ یہ براہ راست اللہ سے جنگ کر رہا ہے جب حالات آتے ہیں تو پھر اللہ کے دشمنوں سے جا کر اپنے حالات کی شکایت کرتے ہیں لو جی اللہ سے بھی لڑ رہے ہیں اور امید کن سے ہے اللہ کے دشمنوں سے امید سوچو تو صحیح کن حالات سے امت گزر رہی ہے پھر بھی اللہ کے غیر سے امید ہے ادھر اللہ سے بڑائی ہو رہی ہے اور ادھر اللہ سے لڑنے والوں سے اپنے مسائل کے لیے لڑ رہے ہیں مسلمان آداء اسلام سے اپنے مسائل کے حل کی امید کیے ہوئے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے سعادی بنایا صحابہ کو اے وہ مسائل کو لے کر مسجل سے آتے تھے یقین کے ساتھ کہ مسئلہ کا حد یہ صرف یہاں ہے ابوہ باہلی قرد سے پریشان ہے قرد سے پریشان ہے مسجل میں آ کر بیٹھیں آپ نے فرمایا ابو ماما اس وقت مسجل میں کیوں اس سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز کا وقت نہیں ہے تو کیوں آئے مسجل میں یہ تو اس زمانے میں پیدا ہو یہ بات کہ بھئی مسجل میں جاؤ تو نماز کے لئے جاؤ حالکہ نماز کے لئے تو مسجل میں منافق بھی آ جائے کرتا تھا مسجل میں نماز کے لئے آنا کوئی کمال کی بات نہیں مسجل میں اس وقت کیوں ہو اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں مسجل میں کون سی حاجت لے کر آئی آدمی اپنے گھر میں اپنا گھر سمجھ کر آتا ہے اگرچہ کوئی حاجت نہ ہو آدمی اپنے گھر میں سکون کی جگہ ہے کیا ہے اپنا گھر اپنا گھر سکون کی جگہ ہے آدمی اپنے گھر آتا ہے آدمی اپنے گھر آتا ہے سکون کیلئے اپنے گھر سکون کیا ہے اپنے گھر سکون کیا ہے اپنے گھر سکون کیا ہے قرض اتنا ہے کہ میں اس کے ادا کرنے سے عاجز ہوں اے ابو ماما کیا ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں اگر تم پر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو آسانی سے ادا ہو جائے اتنا پرزا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں دعا کی تعلیم دی کہ دیکھو یہ دعا یاد کر لو یہ دعا ادھر دیکھو نا مہین طرف یہ دعا یاد کر لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اس شخص کو دعا اس کو سکھلائی جو حاجز کو لے کر مسجد میں آیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں دعا کے اس دعا کی قبولیت کا اس دعا کے سیکھنے کا اور اس دعا پر قرض کی ادھائی کا حقدار صرف وہ ہوا جو حاجز کو لے کر مسجد میں آیا یہ نہیں کہ مسجد سے باہر دعا لکھ کر تقسیم کر دکھرا دی جاتی کہ وہ یہ دعا پڑھ لو اس دعا کے اس دعا کا حقدار اس کا مستحق اور اس کا اہل وہ بنا جو قرض کی تنگی کو لے کر مسجد آیا ادھر آگ لگی مدینے میں دور نہ حضرت نہ آپ کا دور نہ ابو بکر کا دور بلکہ دور فاروقی میں پہاڑ سے آگ نکلی جس نے سارے مدینے کو گھیر لیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے مسجد گئے آگ لگتے ہی نہ پانی والوں کے پاس گئے نہ کیمیکل والوں کے پاس گئے کہ آگ کو بھیانے کا انظام کیا جائے سیدھے مسجد آئے اور مسجد میں آ کر دیکھا کہ سن و حجرے کے مسلمان تمہیں داری کوئی نماز پڑھ رہے فرمایا تمین جاؤ اس آگ کو جہاں سے نکلی ہے وہاں داخل کر کے آؤ یہ نہیں کہ بھئی یہ تو بہت بڑا کام ہے اور یہ تو ایک نئی آفت آئی ہے اور یہ تو بہت بڑی آگ ہے اس کو تو کوئی حجر سے پہلے کا مسلمان ہی سمیٹھ سکتا ہے نہیں یہ بتانا چاہتے تھے یہ بتانا چاہتے تھے کہ کسی بھی زمانے کا مسلمان ہو کسی بھی زمانے کا مسلمان ہو چاہے حجر سے پہلے کا یا بعد کا یا ایسے مسلمان جو اسلام میں داخل ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے ذریبی اللہ رب العزت نے تابعی کی دعا پر صحابی کے ہوتے ہوئے اور صحابی کی دعا پر نبی کے ہوتے ہوئے ظاہر کی خلاف کر کے دکھلایا یہ بتانے کے لئے کہ کسی کی ذات کے ساتھ کسی کی ذات کے ساتھ ناممکن کا ممکن ہونا لازم نہیں بلکہ کسی ناممکن کام کا ممکن ہونا عمل کے ساتھ ہے یہ میں تارس کرنا چاہتا ہے ذات کے ساتھ نہیں بلکہ عمل کے ساتھ موسیقی موسیقی